جے زیادہ جمائی جاتا ہوئی ہے تو بھی انجن کے اندر میس فائر آئے گا پلس اس کے ساتھ اگر جو سپار پلک اپنے لائف پوری کا چکا ہے اور اس کے باوجود اس کو استعمال جیا جا رہا ہے تو اس کے اندر جو انٹرنل رزسٹنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے سپارک اچھا جنریٹ نہیں ہوتا نمبر فور پر بات گریں تو اس کرنٹ لیکیج کی تو اس کے اوپر انسولیٹر ہوتا ہے سپار پلک کے اوپر اس سے جو کرنٹ لیکیج ہوتی ہے یعنی جو آپ سپار پلک کے بیک سائیڈ پر جو پلاسٹک کا کور دیکھتے ہیں اس کے آگے میٹل یعنی جو حصہ سپار پلک کا انجن کے سلینڈر کے اندر ہوتا ہے اگر وہاں سے اس کا جو کمپریشر اوپر لیک کرتا ہے جو کرنٹ اوپر لیک کرتا ہے اوپر کی طرف جسے کیا ہوتا ہے کہ انجن کے اندر میس ہوتی ہے میس فائر کا پرابلم آ جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو سپار پلک چینج کر دینے چاہیے نمبر ٹو پر بات کرتے ہیں اگنیشن کوئل کی تو اگر اگنیشن کوئل کام نہیں کرے گے تو انجن کے اندر میس فائر یعنی کہ انجن کے اندر میس فائر مسئنگ کا مسئلہ آئے گا تو اگنیشن کوئل کام نہ کرنے کے دو جوابات ہو سکتی ہے نمبر ون اس کی وائرنگ یا پھر اس کا ڈسکونیکٹ یعنی کہ اس کی سپلائی پر اوپر نہیں مل رہی دوسری جو اس کی سچویشن ہو سکتی ہے اس کے انٹرنہ جو ریزسٹنس ہے وہ پاڑ جاتا ہے یا پھر اس کی اوپر درارے پاڑ جاتی ہیں اگنیشن کوئل کی جس کی وجہ سے اس کا جو کرنٹ ہے وہ لیک کرتا ہے اور سپار پلک تک پروپر جو کرنٹ ہے وہ نہیں پوائنٹ پاتا جس کی وجہ سے انجن کے اندر میس فائر ہوتا ہے نمبر ٹھری پر بات کرتے ہیں فیول انجیکٹرز کی تو فیول انجیکٹرز اگر خراب ہیں یا پھر انہوں کو کام نہیں کر رہے تو اس کی وجہ سے بھی گاڑی کے اندر میس فائر کا پرابلم آتا ہے اور فیول انجیکٹرز کی کام نہ کرنے پر تین سچویشن بن سکتی ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کے اندر میس فائر کا پرابلم آتا ہے نمبر ون اگر اس کی سپلائی یعنی اس کے تک جو کمپیوٹر سے سگنل آرہا ہے اگر وہ نہیں پہنچ رہا نمبر ٹو اگر اس کے اندر انٹرنل ریزسٹنس بڑھ گی ہے یعنی دوسرے انجیکٹرز کے مقابلے میں سرینڈر کے اندر پروپر جو ریشو کے ساف سے اے اور فیول کی ریشو کے ساف سے جو اس نے فیول دینا ہے وہ اگر پروپر نہیں دے رہا اس سے بہت کام دے رہا تو اس کی وجہ سے بھی گاڑی کے اندر میس فائر بنتا ہے نمبر ٹھین میں اس کے اندر جو انجیکٹر لیکی جسے بولا جاتا ہے یعنی کہ ضرورت سے زیادہ فیول دے رہا ہے جس کی وجہ سے سرینڈر کے اندر اب نارمل اگنیشن یعنی کہ اگنائٹ ہوگا جس کی وجہ سے بھی گاڑی کے اندر میس فائر ہوتا ہے نمبر ٹھین پر بات کرتے ہیں انجین کمپریشن ویک اگر سپارک پلاک اگنیشن کوئلز اور فیول انجیکٹرز پروپر کرم کر رہے اس کے باوجود بھی انجین کے اندر جو کمپریشن ہے وہ کسی جگہ سے لیک ہے تو انجین کے اندر میس فائر کا پروبلم آتا ہے جو کمپریشن لیک ہے وہ کسی بھی جگہ سے ہو سکتا ہے وہ انجین کی جو توجہی جو اچھ گاڑ حرے کا پروب ہی خشو سکتا ہے جو آپ سے بھی انڈے پر کرتے ہیں ہوجو پر شکریے قرص اور ہوجود میں ا형یشن ہوتا ہے اگر اس جو خشل آئے کا نکل پڑے ہو سکتا ہے جائے سے انڈے پر آپ کو ماہ لیکچہ سو مہление کا سHI رکdat وہاں سے آپ کو ہوا نگلتی ہی نگہر آئی اگر انجین دنگان بھی شاید نظر آئے لیکن عام طور پر وہاں سے آپ کو آوان نکلتے ہی نظر آئیے اگر اس کی جو پسٹن کی رنگز ہیں اگر وہ بیٹھ چکی ہیں کیونکہ وہ بیک جو کمپریسر ہے وہ بیک آ رہا ہوتا ہے انجن کے کرنگ کے اس کی طرح اور انجن کمپریسر چیک کرنے کی ایک جو ٹول ملتا ہے جو آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں انجن کے ہیٹ کے سنے سپاٹ پلک کھوڑ کے اس کے اوپر لگاتے ہیں اس جگہ آپ لگا اگر اس سے نیچے ہے تو وہ پھر اس کا کمپریسر ریشو جو ہے وہ بیک ہے نمبر فر بات کرتے ہیں رونگ ٹائمنگ کی تو انجن رونگ ٹائمنگ اگر ہوگے تو انجن گیندر میس فائر ہوگا لیکن اس کو ایک ڈیاغنوز کرنے کا ایک بہت اثانت نہیں ہے کہ اگر انجن کی رونگ ٹائمنگ سیٹ ہوئی ہے تو پھر کسی ایک سینڈر میں میس فائر نہیں ہوگا بلکہ سارے انجن کے اندر آپ کو میسنگ نظر آئے گی یعنی کہ آپ ایک ایک کر کے کوائل اس کی اتارے بھی پھر بھی آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا آپ کو پورے انجن کے اندر ہی میسنگ دکھائے دے گی تو یہ انجن رونگ ٹائمنگ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے نمبر سیکس پر بات کرتے ہیں ٹائپٹس کی تو ٹائپٹس کی وجہ سے بھی انجن کے اندر میسنگ کی پرابلم بہت زیادہ آتی ہے اگر ایک ٹائٹ ہے یا پھر زیادہ کمپریشر پھر پاور سٹوک پھر ایگزاست سٹوک اگر یہ اپنے ٹائم پہ پر پراپر سارے انجام نہیں دے پائیں گے اپنا جو فنکشن ہے تو اس کے اندر میسنگ کا پرابلم بنتا ہے ٹائپٹس بھی ایک بہت بڑی بجا ہوتی ہے انجن کے اندر میسنگ کی نمبر سیکس پر بات کرتے ہیں اے فیول ریشو کی اگر ٹو لین پاندر ہے میکچچر یعنی کہ ایر جو ہے وہ کافی زیادہ جا رہی ہے اپنی ریشو کو مطابق جا رہی ہے لیکن جب فیول اپنی ریشو سے جا رہا ہے تو گاڑی کے اندر تب بھی مصفائر بنتا ہے اسی طرح اگر فیول ریشو سے زیادہ جا رہا ہے تو بھی گاڑی کے اندر اب نارمل اگنائیٹ ہوتا ہے فیول جس کی وجہ سے مصفائر کا پرابلم ہوتا ہے آن طور پر یہ جو پرابلم بنتی ہے یہ کسی فیول انجیکٹر کی وجہ سے بنتی ہے جب اس کے انٹرنل ریشو زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کسی ایک سلینڈر کے اندر یا پھر جتنے بھی سلینڈر کے اندر ایسے انجیکٹر ہوتے ہیں انکہ انٹرنل ریشو زیادہ فیول کام پروائیڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس سلینڈر کے اندر مصفائر ہوتا ہے کیونکہ پروپر فیول نہیں جا پاتا اور فیول اے جو ہے وہ زیادہ جا رہی ہوتی ہے فیول کی مقابلے میں اسی طرح اگر فیول زیادہ جائے گا تو اب نارمل اگنایٹ ہوگا اندر یعنی کہ اب نارمل جلے کا انجن کے اندر اے سلینڈر کے اندر مصفائر کا پروائیڈ آ جاتا ہے نمبر ایر پر بات کرتے ہیں انٹیک گیسکٹ لیک یعنی کہ جو انجن کے ساتھ انٹیک جہاں سے جڑا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے انٹیک شروع کیا اگر وہاں سے لیک ہے تو پھر تو مین مکچر کا بنتا ہے کوڑ جو بھی ہے لیکن ایک ہوتا ہے انٹیک جو انجن کے ساتھ چڑھا ہے اس کے درمیان میں گیسکٹ آتی ہے اگر اس گیسکٹ میں مسئلہ ہے وہاں سے کسی قسم کے لیکے جائے تو بھی گاڑی کے اندر مسنگ آتی ہے کیونکہ گاڑی بہت زیادہ خواہ لینا شروع کر جاتی ہے اور انجن بار پر ایسے آپ کو لگتا ہے جیسے انجن بار پر سانس لے رہا اور چھوڑا ہے سانس لے رہا چھوڑا ہے تو اس طرح گاڑی کے اندر مسنگ آتی ہے جو اس کی جو گیسکٹ ہے انجن کے درمیان اور لاسٹ میں بات کرتے ہیں انجن آئل یا پھر کولنڈ کا سینڈر کے اندر آنا بھی مسنگ کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے جو کولنڈ ہے اس کا سینڈر کے اندر آنے کا ایک جو بیسک رستہ ہے وہ ہیڈ گیسکٹ کا لیک ہونا ہے اگر ہیڈ گیسکٹ لیک ہے تو اس کے اندر سے جو کولنڈ ہے وہ سینڈر کے اندر آئے گا اور سینڈر کام کرنا بلکل چھوڑ دے گا کیونکہ پانی تو جل سکتا نہیں ہے اس کے علاوہ اگر انجن آئل سینڈر کے اندر آتا ہے سینڈر کے اندر انجن آئل آنے کا بھی دو تین دستیں یا ہیڈ والسیل کی طرف سے آ سکتا ہے جو اس کی والسیل ہوتی ہے انٹیک آؤٹلیکٹ وہاں سے بھی آ سکتا ہے اگر وہ کمزور ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو پسٹن رنگ ہے اگر وہ کمزور ہو چکی ہے تو نیچے سے کریں گے اس کی طرف سے بھی آئل جو ہے وہ اس لینڈر کے اندر آئے گا جس کی وجہ سے جو کمبکشن ہے وہ نہیں ہو سکے گی اور وہ اس لینڈر جو ہے کام کرنا چھوڑ دے گا تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں انجن کے اندر میس فارنگ کے کوئی اور پی وجوہات ہو سکتے ہیں تو نیچے کمٹ باکس میں مجھے بتائیں اور آپ کے مائنڈ میں گاڑیس لیٹر کیسے قسم کا سوال ہے تو ابھی کمٹ باکس میں مجھے لکھ کے بتائیں میں کیوں انہیں سیشن میں ضرور انشاءاللہ آئیٹ کروں گا تو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں مجھے دیکھ لیے ویڈیو تک لئے اجازت اللہ حافظ